عالمی وبا کے دوران کئی افراد بے روزگار ہزاروں گھروں کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے بدلے گا پاکستان ارگنیزیشن کی طرف سے لیبرٹی مارکیٹ میں فوڈ باکس رکھ دیا گیا غربہ کو کھانا فراہم کیا جائے گا خود گھرزی کے اس دور میں جہاں سب اپنی دور میں لگے ہیں وہیں بدلے گا پاکستان ارگنیزیشن غربہ کی بھوک مٹانے میدان میں آگئی ارگنیزیشن کے جانب سے لیبرٹی مارکیٹ میں فوڈ باکس رکھا گیا بدلے گا پاکستان ارگنیزیشن نے غربہ میں فوڈ باکسز تقسیم کیے ارگنیزیشن کا گلاس ٹیپ کریم مارکیٹ ہے جہاں غریبوں کو کھانا فراہم کیا جائے گا سی ای او بدلے گا پاکستان ارگنیزیشن سعود فیصل نے بتایا کہ کرونا کے دنوں میں ارگنیزیشن کی شروعات کی تھی ہم بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ رمضان المبارک میں کوشش ہوگی کہ دو ہزار افراد کے لیے افطار باکسز فراہم کر سکیں لیبرٹی مارکیٹ کے صدر غلام مصطفیٰ نے بھی اس اقدام کو خوب سراہا انہوں نے کہا کہ لیبرٹی میں غریب لیبر کی کثیر تعداد ہے غریب اپنی بھوک مٹا سکیں گے ارگنیزیشن کی جانب سے سعود فیصل، آصف خان، حارش شیخ، آمیر جاوید نے غریبوں میں فوڈ باکسز تقسیم کیے اس موقع پر صدر لیبرٹی غلام مصطفیٰ اور جنرل سیکٹری محمد عارق بھی موجود تھے لیبرٹی مارکیٹ میں فوڈ باکس رکھ دیا گیا غربہ کو کھانا فراہم کیا جائے گا خود گھرزی کے اس دور میں جہاں سب اپنی دور میں لگے ہیں وہیں بدلے گا پاکستان ارگنیزیشن غربہ کی بھوک مٹانے میدان میں آگئی ارگنیزیشن کے جانب سے لیبرٹی مارکیٹ میں فوڈ باکس رکھا گیا بدلے گا پاکستان ارگنیزیشن نے غربہ میں فوڈ باکسز تقسیم کیے ارگنیزیشن کا اگلا سٹیپ کریم مارکیٹ ہے جہاں غریبوں کو کھانا فراہم کیا جائے گا سی ای او بدلے گا پاکستان ارگنیزیشن سعود فیصل نے بتایا کہ کرونا کے دنوں میں ارگنیزیشن کی شروعات کی تھی ہم بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ رمضان المبارک میں کوشش ہوگی کہ دو ہزار افراد کے لیے افطار باکسز فراہم کر سکیں لیبرٹی مارکیٹ کے صدر غلام مصطفیٰ نے بھی اس اقدام کو خوب سراہا انہوں نے کہا کہ لیبرٹی میں غریب لیبر کی کثیر تعداد ہے غریب اپنی بھوک مٹا سکیں گے ارگنیزیشن کی جانب سے سعود فیصل، آصف خان، حارش شیخ، آمید جاوید نے غریبوں میں فوڈ باکسز تقسیم کیے اس موقع پر صدر لیبرٹی غلام مصطفیٰ اور جنرل سیکٹری محمد عارق بھی موجود تھے